بحاری شریف جاتا ہے عرش کریچے اور سیدھا کرتا ہے اور پھر اجازت مانگتا ہے مشرق سے طلوع ہونے کی اور اسے اجازت دے جی جاتی ہے ایک فقت آئے گا کہ وہ سیدھا کرے گا اور اجازت مانگے گا مذہر اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ پلٹ جا اور مغرب سے طلوع ہوگا پھر آپ نے ایک آیت پڑھی جس کا تنمہ یہ ہے اور سورج ایک مقرر جگہ کی طرف جلا جا رہا ہے یہ غالب اور علم والے خدا کا مقرر کردہ قانون ہے سورت یاسین آیت منتالیس حضور اس میں چند امور وزار طلب ہیں سورج کے غروب ہو کر عرش کے نیچے سیدھا کرنے سے کیا مراد ہے اس علیس میں سورج کے طلوع اور غروب کا سباب سمین کی حرکت کی سورج کی حرکت اس کو قرار لیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے پہلے ایک بات کر لیں سورج کے غروب ہوکے عرش کی نیچے چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سورج ہماری نظروں سے غائب ہو کر تو زمین کی نیچے چلے جاتا ہے یا زمین اس طرح گھومتی ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورج ہمارے نیچے چلے جانے ہیں اس کے سوا اس کی اور کوئی مراد نہیں ہے دوسرا طرح اس حدیث میں سورج کے طلوع اور غروب اور سوا زمین کی حرکت کی بجائے سورج کی حرکت کو قرار دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں لوگ زمین کی حرکت کو نہیں جانتے تھے قرآن کریم میں اگرچے بری قطعی طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے مگر وہ زمانے کے مطابق بات کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اگر یہ کہا جاتا کہ زمین حرکت کرتی یہ سورج نہیں کرتا تو اس سے بہت کفر پھیل جاتا اور مشرقین بھی تھے اضرار کرنے والے اور صحابہ کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آنی تھی اس لئے آنگر صلی اللہ علیہ وسلم ہر شرح کے اقل و فہم کے مطابق کلام کیا کرتے تھے ایسی بات کی جو ان کو سمجھ آ سکتے تھے زہورے میں پیئے آخر زمان ہے